اسلام علیکم میں ہوں عبید آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس کیفے پاکستان گرگر بورڈ نے نیوزیلینڈ کے دورہ پاکستان کے شیڈون کا اعلان کر دیا نیوزیلینڈ کی ٹیم اگلے مہینے پاکستان آئے گی اور اس دورے میں تین ونڈے اور پانچ تی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے گی یہ دورہ دو حصوں پر مشتمل ہوگا اور پہلے حصے میں ونڈے اور تی ٹونٹی ہے اور پھر ٹیسٹ سیریز کے لیے نیوزیلینڈ کی ٹیم اگلے سال پاکستان آئے گی اور اس طرح سے یہ سیریز مکمل ہوگی نیوزیلینڈ کے سیریز کے ساتھ پاکستان کے ایک کے انتہائی ٹف اور زبادست شیڈون کا زبادست سیزن کا کہنا چاہیے کہ وہ آغاز ہوگا اور اس کے بعد پاکستان کے سامنے بڑی بڑی کرکٹ ہے کیونکہ اس کے بعد تی ٹونٹی ورنڈ کپ ہے پھر انگلینڈ کی ٹیم نے آنا ہے انگلینڈ کی مینس ٹیم نے آنا ہے انگلینڈ کی وومن ٹیم نے آنا ہے اس کے بعد پھر آسٹریلیا نے آنا ہے پھر پی ایس ایل ہے تو ایک زبادست سیزن کا آغاز ہونے جا رہا ہے اگلے مہینے سے اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کا جو شیڈول آنانس ہوا ہے اس میں تین ونڈے ہیں اور یہ تین ونڈے سترہ انیس اور اکیس سپٹیمبر پر راول پنڈی میں کھیلے جائیں گے اس کے بعد پانچ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز ہیں اور یہ پانچ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے تو اس طرح صرف دو شہروں کو اس میں شامل کیا گیا ہے اور دو شہر مزبانی کریں گے اس میں کراچی یا کسی دوسرے شہر کو میچز نہیں دیے گئے لیکن کرکٹ ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں ہو رہی ہے اس بات کی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے اور بلکل ہونے چاہیے چاہے وہ میچز راول پنڈی میں ہوں یا لاہور میں ہوں یا فیصلباد میں ملتان میں کہیں بھی ہوں لیکن انٹرنیشنل ڈیموں کو پاکستان آنا چاہیے اور ایک بار پھر یہ سلسلہ زور و شور سے شروع ہونے جا رہا ہے اور اس کے اوپر پاکستان کے ریڈ وارڈ کو بلکل مبارک بات دینی چاہیے اور جس طرح سے خوشی کا اظہار کیا چیف ایگزیکٹیو وسیم خان صاحب نے تو بلکل بنتا ہے کیونکہ وہ کافی عرصے سے اس کے اوپر کام کر رہے تھے اور اس کا اچھا صلح اب ملنے کا وقت آیا ہے اور اب بڑی کی میں پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں جو کہ بہت عرصے سے ڈیو تھا دس سال تو پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ ہوئی ہی نہیں اور اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ٹی میں جیسے نیوزی لینڈ انگلینڈ اور اسٹریلیا یہ ٹی میں جو ہے وہ بہت عرصے سے پاکستان نہیں آئی ہے مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب نیوزی لینڈ کی ٹیم کراچی کے اندر ٹیسٹ میچ کھیل رہی تھی اور ایک نا خوشکوار سانیا ہوا تھا جس کی وجہ سے نیوزی لینڈ نے وہ دورہ یہاں ادھورا چھوڑ کر واپس جانا پڑا اس میچ کو بھی میں کور کر رہا تھا اور جیسے ہی ہم نکلنے لگے سٹیڈیم کے لیے گھر سے تو پتہ چلا کہ ایک بلاسٹ ہوا اور اس کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم توہے وہ ہوتل جانے کی بجائے ائرپورٹ پورچی اور فوری طور پر وہ واپس سے لی گئی تھی تو اب پاکستان کے آلات کیونکہ بہت اچھے ہیں بہت بہتر ہیں اور جیسے کہ پہلے بھی ٹی میں یہاں پر دورہ کر چکی ہیں جہاں پر ویس انڈیز کی ٹیم آئی سیلنگا کی آئی ساؤت افریقہ کی آئی تو اس طرح سے اب باقی ٹیموں کا آنا کا سبسلہ شروع ہو چکا ہے اور پاکستان کرکٹ کے لیے یہ اچھی خبر ہے کیونکہ جب تک پاکستان میں اور پاکستان کے گراؤنڈ پر کرکٹ نہیں ہوگی تو پھر جو ینگ سنرز ہیں ان کے لیے چانسز نہیں بنتے ان کے لیے بہت کم اپریچنٹیز ہوتی ہیں کہ وہ باہر جا کر اس طرح سے پرخامس کا مظاہرہ کریں اگرچہ پاکستان نے پچھلے دس بارہ سال اگر دیکھے تو پاکستان نے بڑی دبادست کرکٹ کھیلی ہے باہر جا کر بھی اور جن نوجوان لڑکوں کو جن ینگ سنرز کو چانس ملا انہوں نے بھی اس کو اویل کیا اور بہت سارے کرکٹرز اس دوران پاکستان کرکٹ کو ملے اور انٹرڈیشنل کرکٹ کو ملے تو اب اگر ہوم گراؤنڈز پر میچز ہوتے ہیں تو یہاں جو دکھ دیکھنے کے لیے آتے ہیں یا جو بھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور انہیں انسپیریشن ملتی ہے اور وہ بھی مستقبل میں آ کر اس کی ایم کی طرح پاتے ہیں تو پاکستان کے لیے اچھی خبر اور دنیا کرکٹ کے لیے اچھی خبر اور امید ہے کہ اس سریز سے اور آنے والی سریز سے پاکستان کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی اور پاکستان کے لیے اچھی پرفارمیسز جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اچھا اقدام ہے پاکستان کے ریبورٹ کا اور اس کے اوپر جتنی بھی تاریخ کی جانی چاہیے وہ کم ہے ہوت سو کہ نیزی لینڈ کا یہ دورہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہوگا اور اس کے بعد پھر دوسری ٹیمیں جس طرح سے شیڈول ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے آئیں گی اور پھر پاکستان نے ورڈ کپ کے لیے کھلنے جانا ہے تو پاکستان کے لیے یہ اچھا چانس ہے کہ پانچ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز پاکستان کو مل رہے ہیں ہوم گراؤنڈ پر نیزی لینڈ کے خلاف اور نیزی لینڈ جو کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کی ونر ہے اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپین ہے تو اس ٹیم کے خلاف ٹی ٹونٹی میں اگر پاکستان کے ٹیم اچھی پرفارمیس کا مظاہرہ کرتی ہے ورڈ کپ سے پہلے تو یقیناً اس سے پاکستان ٹیم کے حسلے بھی بلند ہوں گے اور اس کے ساتھ ورلڈ کپ کے لیے اچھی تیاری کا موقع ملے گا اور جو کمبینشن جو ابھی حالی میں لاؤسٹ ہوا ہے پاکستان کا ویسنڈیز کے خلاف سریز میں تو اس سے بھی ریکاوری کرنے میں پاکستان کو مدد ملے گی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ نگے بات